اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ڈیوید ناز ناشتے کے لیے میں نے یہ گیس آن کر کے دیکھی تو دیکھیں اس میں گیس بلکل بھی نہیں ہے گیس بلکل نہیں آ رہی آج کل ہمارے علاقے میں کسی وقت آتی ہے کسی وقت بلکل بھی نہیں آتی اس وقت میں نے بنانا تھا ناشتہ تقریباً ٹائم تھا چھٹی تھی اور ساڑھے نو کا تقریباً ٹائم تھا دس بجے کا اور میں نے آن کی تو گیس بھی نہیں آئی تو میں پریشان ہو گئی میں نے کہا اب ناشتہ کیسے کریں یہ تو شکر ہے کہ کچھ دن پہلے سلنڈر بھروا لیا تھا اور جب میں نے لیکن سلنڈر کو بھی آن کیا نا تو گیس اس کی لیگ کر رہی تھی سائٹ سے یہ بھی ایک بہت خطرہ ہے تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں پھر اس بندے کو بلوایا جس نے گیس فیل کی تھی اس کو بلوا کے اس کے سلنڈر کو ٹھیک کیا پھر اس پہ ہم لوگوں نے ناشتہ بنایا اب یہ شکر ہے کہ ناشتہ بناتے بناتے بیچ میں گیس آگئی اور پھر واقعی ناشتہ میں نے گیس پہ بنایا کچھ چیز میں نے چاہے اس پہ بنا لی پھر ناشتہ میں نے پراتھے وغیرہ میں نے پھر گیس آگئی تھی پھر اس پہ بنا لیا یہ دیکھئے جی یہ ہے میرا ٹرائنگ روم جو کہ آپ کو بلکل آج حالی لگ رہا ہے یہاں پہ صوفے پڑے ہوتے ہیں میں اکثر دکھا چکی ہوں آپ کو کیونکہ صوفے ذرا گندے لگ رہے تھے تو میں نے ان کو کلین کروانے کے لیے بھیجا ہے اور میں نے کہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ ابھی موسم ایتا ہے نہ زیادہ سردی ہے نہ گرمی ہے تو ایسے کام ہو سکتے ہیں تو صوفے میں نے پھر پھر جوائے ہیں کلین کرنے کے لیے وہ آ جائیں گے ایک دو دن میں تو یہ دیکھیں کمرہ کیسے لگ رہا ہے خالی خالی سا اب یہاں پہ پھر صفائی ہوگی چلیں دو تین دن اچھی طریقے سے نیچے سے صفائی ہو جائے گی پھر صوفے آ جائیں گے اور پھر اس کو سیٹ کریں گے آج کا ویلاغ میرا دو دن کا ہے کچھ کلپ میرے آج کے دن کے ہیں کچھ میرے کل کے دن میں نے شوٹ کیے تھے تو وہ سارے کمبائن کر کے میں نے آج اس کو ویلاغ میں ڈالے ہیں گھر کی کوئی چیز ہے کوئی ڈیکیریشن کسی کو بہت پسند ہوتی ہے ایسی طرح مجھے بھی یہ لیمپ جو ہے بہت پسند ہے اور اس کا سٹائل اور یہ بلکل سمار سا ہے پتلا سا اور وڈن ہے نیچے سے اور مجھے یہ بہت پسند ہے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت پسند ہے اور میں آپ کے ساتھ میں نے شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا تو میں پھر اس طرف آ گئی ہوں تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو پھر دکھا دیتی ہوں جی آج ہمیں جانا تھا اپنے ایک فیملی فرینڈ ہیں ہمارے بہت کلوز ہیں اور میری بہت اچھی وہ سسٹر بنی ہوئی ہے ہم ان کی طرف گئے ہیں انہوں نے کیونکہ نیا گھر بنایا تھا اور ہم نے کہا چلیں کافی عرصہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ ان کی طرف نہیں گئے تھے تو ہم نے کہا چلیں آج ٹائم ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں گھر ماشاء اللہ ان کا بہت پیار ہے بہت پیاری سوسائٹی ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہمارے گھر سے تھوڑا ٹسٹنس زیادہ ہے اور کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہمیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کے گھر جانا تھا تو ہم لوگ یہ لیئرز رہے ہیں تاکہ کیک لے کے جائیں ان کی طرف لیئرز کے کیک بہت اچھے ہیں مجھے تو بہت پسند ہے اور یہاں پہ بڑی ورائیٹی تھی کی اور میں نے اس میں سے ایک پسند کیا ہے بہت اچھا سا جس جو کہ ریڈ ویلوٹ ہے یہ والا یہ میں نے پسند کیا اور ہم ان کی طرف جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ رکے ہیں جی پھال کی دکان پہ یہاں یہ ہم لوگ لے رہی ہیں کچھ پھال جب کوئی گھر گھر نیا بناتا ہے نا تو کتنی خوشی ہوتی ہے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں نے ان کا گھر دیکھا میں بہت خوشی ہوئی اور ادھر بہت انجائے کیا ہم لوگوں نے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم سے ملے اور بڑا ہی اچھا لگا ہمیں ماشاءاللہ ان کا گھر ان کی فیملی سب بہت اچھے ہیں جی اور وہاں پہ چائے کا ٹائم ہو گیا اور بہت اچھی سی چائے ہم نے پی اور کافی زیادہ گپ شپ لگی اور ان کا گھر دیکھا اور اس کے بعد کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور آنے میں بھی کافی ٹائم لگا ہم نے تو پھر ہم لوگ گھر آئے ان کا یہ پیارا سا ماشاءاللہ گھر دیکھتے دیکھتے ہم آگے تھے ان کی روف ٹاپ پہ تو پھر میں نے کہا چلے میں اوپر سے دکھاتی ہوں آپ کو ان کا ویو بہت پیارا ماشاءاللہ اوپر سے ویو نظر آتا ہے پوری سوسائٹی کا بہت اچھی سوسائٹی اور نیٹ اور کلین اور بہت اچھی سوسائٹی ہے اور مجھے بہت پسند آئی گھر آنے کے بعد جو ٹویشن پڑھاتی ہوں میں وہ بچے آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پہلے تھوڑی سی سرکب آئی ہوئی آج میں نے بچوں کو کر دی جلدی چھٹی کیونکہ پہلے ہی میں بڑی تھکی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے کہا چلے ان کو منڈے کو دیکھ لوں گی اس کے بعد پھر میں نے کوکنگ کرنی تھی سارا دن آج کوکنگ نہیں کی تھی اور کسی نے آنا بھی تھا تو ان کے لیے بھی میں نے کوکنگ کرنی تھی آج چاولوں میں میں نے چکن نہیں ڈالا بلکہ میں نے آلو والے چاول بنائے تھے بچوں نے کہا کہ آج چکن نہ ڈالیں آج آلو والے چاول بنائے تو میں نے پھر آلو والے چاول بنائے ساتھ میں یہ دیکھئے رائتہ بنا لیا ویسے چاولوں کے ساتھ ہم لوگ نے آرڈر کر دیئے تھے کباب اور جب وہ آئے اور پھر سب نے مل گئے ہم نے کھانا کھایا جی اب ہو گیا ہے کھانا کھانے کا ٹائم اور گرم گرم کھانا ہم لوگ نے رکھا ہے چاول نے گرم گرم ساتھ میں کباب آرڈر کیے وہ بھی آگئے ہیں اور رائتہ وغیرہ بنایا ہوئے جی تو میں کرنے لگی ہوں انجوائی اپنا کھانا اور اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میں اور لائک کریں اور دعاو میں یادے کیے گا ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں موسیقی